سامین مطرم موالیانِ حیدر کرار و محبانِ لبیت یکم محرم والحرام سن چودہ سو اٹھتیس مجری آج کیونکہ چاند نظر آ چکا ہے اور اس کے بعد جتنا وقت ہوگا انشاءاللہ وہ بانیان کی فرمائش کے مطابق سہکارِ وفا حضرتِ عباسِ الابطار پر مرتبو کرتے کامولی نہیں ہے عجیل عجبی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک وسیعت نامہ چھپا تھا جو ان کے مکتب کی طرف سے شائع ہوا تھا اس وسیعت نامے میں انہوں نے بہت ساری وسیعتیں کی ہوئی تھی ان وسیعتوں میں سے ایک وسیعت یہ تھی انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا جب میں فوت ہو جاؤ میری روح نکل جائے اور مجھے تو قبر میں نفت کرنے کے لیے لے جاؤ تو یہ جو کامہ نباس میں غم حسین میں پہنا کرتا تھا اسے میری قبر میں نفت کرنا تاکہ میں یہ جناب زہرہ کے سامنے پیش کر کے ارض کر سکو بھی بھی یہی میرے پاس شفاعت کا ذریعہ کامہ نباس کالی وہ پہچان نہیں ہے بلکہ شفاعت کا ذریعہ بھی ہے ایک بہت بڑے مرجے ایک بہت بڑے مجدہت یہ وسیعت کر رہے ہیں جیسے ہی حیام آزا آئے کالا لباس رہنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کرو گا کہ کالا لباس ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نمائش بن جائے اس کی اوپر نقش و نگار بنائے گے ہو پھول بھوٹے بنائے گے ہو اگر وہ نقش و نگار ہو پھول بھوٹے ہو تو پھر وہ سوگ نہیں ہے پھر وہ آزا کے لیے نہیں ہے پھر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا اس لیے کہ آیت اللہ العجمہ آپہ سید علی سستانی نے جہاں پہ یہ مسائل لکھے ہیں اور اسے پوچھا گیا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوٹ ہو جائے تو اس کو کیا کیا کام کرنے چاہیے تو اس میں انہیں مقاعدہ طور پر یہ نوٹ کیا ہے لکھا ہے کہ اگر وہ کالا لباس پہنے تو اس کالے لباس کی اوپر پھول بھوٹے نہیں ہونے چاہیے نقش و نگار نہیں ہونے چاہیے ایک عام شوہر فوٹ ہو جائے تو اس کے لیے کالا لباس جو پہنا جائے جب تک وہ عدد میں ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پھول بھوٹے والا لباس نہ پہنے تو فرزند رسول کی شہادت کے ایام ہو تو اگر ہم شیعہ علی بھی کہنا ہے اور نقش و نگار والے لباس پہنے تو پھر وہ صحیح معنوں میں شیعہ علی لیں گے وہ ازادار مظلوم کرول آنے گے سباد بیجے محمد و اہل پہنے کالا لباس ایام اعظام پہنے پہنے چاہیے فیق جعفریہ کے مطابق نماز کال لباس کے ساتھ پڑھنا مکرو ہے مگر ایام اعظام کے علاوہ ایام اعظام کالا لباس پہنے کی براجعظام نے اجازت دی ہے جتنے بھی ایام اعظام ہو شہادت کے دن ہو کیونکہ یہ غم کی علامت ہوتی ہے اور زندہ قوم ہمیشہ اپنے رہوروں کو نہیں بولتی ہے وہ ان کی بلادت پہ خوشی مناتی ہے اور ان کی شہادت پہ غم مناتی ہے اور جیسا کہ حضرت ایام اعظام جعفر صادق علیہ السلام کو فرمان مبارک ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری ہی بچی مٹی سے خلق ہوئے ہیں جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں جب ہم مغتوب ہوتے ہیں تو وہ بھی مغتوب ہوتے ہیں ایام اعظام جو شیعہ جان اہلِ بیت ہیں مہبان اہلِ بیت ہیں کانا لباس کہنا چاہیے بجانے سے اعظام زیادہ سے زیادہ شرکت کرنی چاہیے بالخصوص یہ جو پہلا عشرہ ہے اس عشرے میں ساری زندگی ہم اپنے کام کرتے ہیں دنیا بھی کام کرتے ہیں زندہ ہے تو کرنے ہیں اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے مگر یہ جو دس دن ہیں یہ جو دس ایام ہیں ان ایام میں اگر ہم چوبیس گھنٹوں میں سے دو گھنٹے تین گھنٹے نامِ حسین پر وقف کر دیں گے تو اسے کوئی روزی میں فرق نہیں پڑتا ہے جہاں پہ مجلس ہو جانا سے زیادہ مجالس میں شرکت کی جائے زیادہ سے زیادہ ازاداری میں شرکت کی جائے جلو سے اعظام شرکت کی جائے جہاں پہ پہلے ہم کاروبار میں اپنی دکان سے اپنے آفیس پہ سے آٹھ بجے آتے ہیں وہاں سے اگر ہم چار بجے آ جائے اور بالخصوص جو پانچ وہ عرب العرب کے بعد یا چھے کے بعد جنوز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ان جنوز سے اعظام زیادہ سے زیادہ شرکت ہونی چاہیے جتنی زیادہ شرکت ہوگی اتنا تمہارا وزن بنے گا اتنی شیعہ آل محمد اُبھر کر سامنے آئیں گے یہ جو لوگ شیعہ آل محمد کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں درانے کی کوشش کرتے ہیں دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی تارگیٹ کلنے کے ذریعے سے کبھی دھماکوں کے ذریعے سے ان کو پتا چل جائے گا کہ جتنے ہم دھماکے کرتے ہیں جتنی ہم تارگیٹ کلن کرتے ہیں جتنا ہم درانے دھمکانے کی ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اتنا اور بھر کر سامنے آتے ہیں اور ہماری تاریخ قواہ ہے جہاں کہیں بھی ایامِ اعظامِ جہاں کہیں بھی ازاداری کے گلاب کسی نے قدم اٹھایا ہے اگر وہاں پہلے سیکروں میں ہوتے تھے تو وہاں پہ ہزاروں میں آئے ہیں پر اگر پہلے ہزاروں میں ہوتے تھے اگر کوئی روکنے پہ آیا ہے تو وہاں پہ پھر راکھوں میں آئے ہیں اور تاریخ قواہ ہے یہ آن سے پہلے دو دین سال پہلے کی بات ہے تو راول فٹی نے چھلوں کا جلوس تھا اس جلوس نے جب رکاوٹ ڈالی گئی تھی اس جلوس کے لئے کہا گیا تھا کہ جلوس نہیں رونے دیں گے تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان اہلِ سنت برادران کو ان اہلِ سنت بھائیوں کو جنہوں نے کہا تھا کہ اگر شیعہ امامِ حسین کے جلوس کے لئے نہیں نکلیں گے تو ہم اہلِ سنت اپنے بچے لے کر نکلیں گے ہم اہلِ سنت اپنی بیٹیاں لے کر نکلیں گے امامِ حسین کا جلوس ہم گزاریں گے کون ہے جو روکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ جلوسِ عزا میں شرکت ہونی چاہیے جب بھی مجلس میں جائیں جب بھی جلوسِ عزا میں جائیں کیونکہ مجلسِ عزا ہماری عبادت ہے جلوسِ عزا ہماری عبادت ہے اس کی عبادت میں پاکیز لی ہونی چاہیے باموزو ہو کر جانا چاہیے اور جلوسِ عزا میں باموزو ہو کر جانا چاہیے جہاں کہیں بھی جلوس ہو اور جلوسِ عزا میں اگر ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو ہمیں پھر پانی ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے وہی پہ ہم سجدہ کریں وہی پہ اللہ کی بارگاہ ہمیں جھکے اور یہ مولا کا فرمان ہے امام رضا علیہ السلام کا مولا فرماتے ہیں ہمارے ازاداروں یاد رکھو کہ صفح آزا میں آکے حسین کرنا یہ مقصد حسین یہ ازاداری حسین ہے اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا یہ مقصد حسین ہے یہ ازاداری حسین کو بھی نہیں چھوڑنا ہے اور مقصد حسین کو بھی نہیں چھوڑنا ہے اور یہ ازاداری ایک ذریعہ ہے مقصد حسین تک پہنچنے کا اس لیے جب بھی مجالے سے عذاب شرکت کی جائے جب بھی جنوسہ عذاب شرکت کی جائے ماموس ہو طہارت کی حالت میں ہو کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو ہمیں پانی ڈھوننے کی پھر ضرورت خوشش کریں جلوس عذاب مجالے سے عذاب آپ نے بچوں کو لے گا بچوں کو شرکت کروائیں یہ نہ کہیں کہ یہ ابھی چھوٹا ہے مثلا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہیں پہ اگر اگر کہیں پہ خدا نہ خواستہ کوئی دھمکی آ جائے کہیں کہ ہم جلوس نہیں ہونے دے گے تو پھر ایسا شیعہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں بیٹا آپ جوان ہیں ابھی آپ کی جوانی کی ضرورت ہے آپ گھار بیٹھ کے مجلے سے عذاب سن لیں سیڈی کے ذریعے سے یہ کیبل پہ علماء علماء کراؤں پڑ رہے ہیں ادھر بیٹھ کے سن لیں نہیں بلکہ آپ نے جوانوں کو جلوس عذاب شرکت کروائیں آپ نے بچوں کو جلوس عذاب شرکت کروائیں یہ دربیت کا ذریعہ ہے جلوس عذاب شرکت ہونا بجالے سے عذاب شرکت ہونا ہمارے بچوں کی تربیت خالی یہاں سے شروع نہیں ہوتی ہے بلکہ بچوں کی تربیت ماں کے پیٹھ سے شروع ہو جاتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹھ میں ہوتا ہے تو وہاں سے اس کی تربیت شروع ہوتی ہے وہاں سے باپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے اس لئے بچوں کو اپنے اہلوں ایان کو مجالس عذاب سے زیادہ سے زیادہ شرکت کروائے اور کوشش کریں ایسی مجلس عذاب ہو جہاں پہ پڑھنے والا حق کو کچھ دے تو جو فرمارے میں کبھی بھی کسی بھی مجلس کی میں نفی نہیں کرتا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں مجلس میں شرکت کریں اور فلاں میں نہ کریں جہاں مجلس ہو بلکہ ہم تو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ نہ دیکھا کرو کہ پڑھنے والا کون ہے پڑھانے والا کون یہ دیکھا کرو کہ کس کیلیے ہو رہا ہے اس لیے مجالس عذاب جہاں کہیں ہو رہی ہو وہاں پہ شرکت کریں ہاں آدمتہ پڑھنے والے کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ مقصد حسین کو پہنچائے کیونکہ یہ مقصد حسین کو پہنچانے کے ذریعہ ہے کہ مولا نے کربلا کیوں چھوڑی ہے مولا نے مدروں میں احرام کیوں چھوڑے مولا نے مدینہ کیوں چھوڑا ہے مکہ کیوں چھوڑا ہے کربلا میں کیوں آئے ہیں کربلا میں آنے کا مقصد کیا تھا اگر کوئی اور نہ بتائے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو خود اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ جو مدینہ چھوڑ کے آ رہا ہے کس نے مکہ چھوڑا ہے اس سے پوچھنا چاہیے مولا آپ نے کیوں چھوڑا ہے آپ کا مقصد کیا ہے آپ اپنا یہ بھرا گھار کیوں روٹا رہے ہیں کربلا میں کیوں آئے ہیں وہ مولا فرمائیں گے کہ میرے خود میں پڑھو اور تم آج پوچھ رہے ہو میں نے تو جب ساٹھ محرم اٹھائیس رجم کو مدینہ چھوڑا تھا اس وقت سے لے کر اثر ایشور کی شام تک آشور کے دن لس محرم کیا سمتا میں میں تین سو ساٹھ خود میں پڑھے ہیں اور ہر ہر خود میں میں بتایا کہ میرا مقصد کیا ہے توجہ فرمائے ہیں سہمان مولا کے خودمان بہت زیادہ ہیں مولا کے پرامین بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں پہ ایک بات عرض کروں مکری بات تمہینی باتیں ہیں چند اگر ہم یہ سوال کریں آپ پر ملت پر سوال کیا جائے ہم چونکہ مل کے بیٹھے ہیں ہم نے چند باتیں کرنی ہے مل کا ایک دوسرے سے سوال و جواب کی صورت میں ایک دوسرے سے ہم نے پوچھنا ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج سے بیس سال پہلے ہمارے جوان ہمارے بچے بزرگوں کا زیادہ احترام کرتے تھے یا آج زیادہ کرتے ہیں توجہ فرمائے ہیں آج سے بیس سال پہلے اقلاقیات زیادہ بہتر تھیں یا آج زیادہ بہتر ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ آج سے بیس سال پہلے زیادہ بہتر تھیں یا آج زیادہ بہتر نہیں ہے جبکہ مجالے سے عذابی سیکڑوں ہو رہی ہے اگر آپ صرف فیصلہ بات کی مجالے سے عذاب کو شمار کرنا چاہے تو سیکڑوں کی تعالیت بھی ہے تو ایسا کیوں ہے کہ ہمارے اقلاقیات پہلے بہتر تھے آج کی نسبت ہمارے بچے پہلے زیادہ احترام کرتے تھے آج کی نسبت تو پھر ہمیں وار کرنا چاہیے فیقر کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح پیغام اور صحیح مقصد نہیں پہنچایا جا رہا ہے پڑھنے والے کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے پڑھانے والی کے جو ذمہ داری ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہے مجالے سے عزام اکثر وانیان کی یہ کوشش ہوتی ہے معذرک کے ساتھ اکثر وانیان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسا بندہ پڑھاؤں جس میں رش زیادہ ہو جس کو سننے کے لیے لوگ زیادہ ہے جملہ اگرچہ سخت ہے واپ کرنا مجھے اگر ناغوار گزرے تو اگر کسرت اور زیادتی کو دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھئے حسین اگلے تھے دوسرے زیادہ تھے کسرت اور زیادتی کو نہیں دیکھنا چاہیے دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے آپ نے پیغام کیا پہنچا رہا ہے اور ہم تک پیغام کیا پہنچایا جا رہا ہے اور اگر پہنے والا یہ کہہ رہا ہو پہنے والا یہ پیغام پہنچا رہا ہو کہ مجلس کا وقت جو ہے وہ گوئین نہیں ہے نماز کا وقت گوئین ہے مجلس کی تو قضاء نہیں ہے اور نماز کی تو قضاء بھی ہے لہٰذا مجلس ہونی چاہیے نماز کی ضرورت نہیں ہے توجہ فرما رہے ہیں آپ اس سے زیادہ یہ جملے سنتے ہوگے اور سنتے ہوگے آپ نے ممبروں سے ہمارے ہی ممبر سے یہ جملے سنتے ہوگے پیغام یہ اگر ایسا پہنچایا جا رہا ہو تو اخلاقیات کیسے دہتا ہو اگر ایسا پیغام پہنچایا جا رہا ہو تو عبودیت کیسے بڑھے اللہ کے قریب کیسے ہو اگر یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہو کہ مجلس آزا جو ہے اس کی قضاء نہیں ہے نماز کی قضاء ہے کیا سمجھتے ہیں کہ نماز کی قضاء ہے اور مجلس کی قضاء نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس کی اہمیتی سے زیادہ مڑ گئی ہے مجلس بھی عبادت ہے نماز بھی عبادت ہے یاد رکھئے گا مگر مجلس ایسی عبادت ہے جس کا وقت موئین نہیں ہے نماز ایسی عبادت ہے جس کا وقت موئین ہے توجہ فرمائیے گا نماز ایسی عبادت ہے جس کا وقت موئین ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نماز قضاء ہو جائے اور اس کی دو رکھت نماز ہم فجر کی پڑ دے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کمی پوری ہو گئی ہے وہ کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہے خدا نخواستہ اگر کسی بندے کی آج کی فجر کی نماز قضاء ہو گئی ہو اور آج فجر کی نماز وقت پر نہ پڑی ہو تو بتائیں آج فجر پلٹ کر واپس آنے والی ہے جب آج فجر واپس پلٹ کر آنے والی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کمی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا ہے تو یہ جو پھر ہم دو رکھت نماز قضاء پڑ دیتے ہیں یہ کیا ہے کہا جاتا ہے کہ قضاء پڑ دے قضاء کی جازل کی تو کیا مطلب ہے اس کا کیا ہمارا وہ فریضہ پورا ہو گیا نہیں فریضہ پورا نہیں ہوا ہے تو یہ تو لطف خدا ہے پروردگار عالم نے فرمایا ٹھیک ہے تو نہیں پڑ سکا سوری نکل لے کے بعد بھی آجا میری بارگاہ ہمیں سجدہ کر لے دو رکھت نماز پڑ لے تو میں ازبابِ لطف تیری یہ دو رکھت بھی قلوع کر لوں گا نارہِ حیضری ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اور اس کے لیے جو قضاء ہو گئی اس کے لیے بقیدہ توبہ ہے استقفار ہے وہ دو رکھات نماز جو امپر رہے ہیں وہ کمی نہیں ہے یہ تو بلکہ ہم تحتراب کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے گناہ ہوا ہے جس کے ہم تحبہ کر رہے ہیں کوتہ ہی ہو گئی ہے جس کے ہم تلافی کر رہے ہیں تو جس عبادت کا وقت موئین ہے اور جس کا وقت موئین ہے ان کا اپس مقابلہ اگر ہمبر پر ہوگا تو اسے کیا پیغام پہ جائے جا رہے ہیں کیا ریسل پہ جائے جا رہے ہیں مقابلہ کبھی بھی ایسی چیزوں کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ حسین مولا تو اسی نماز کو بچانے کے لیے آئے ہیں کربلا توجہ فرمادے سہوا اگر نماز کا وقت موئین ہے اور مجلس کا وقت موئین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نو مجھے ہم زہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ میں سے کوئی ہے تو نو مجھے زہر کی نماز پڑھ لیں پانچ مجھے مغرب شاہ کی نماز پڑھ لیں مجلس آزار نو مجھے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے مجلس آزار آت آٹھ مجھے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے شاہ چار مجھے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس آزاز جب چاہے جس وقت چاہے کر سکتے ہیں لیکن نماز ہر وقت نہیں ہے نماز کے لئے تو وقت موئین ہے جب وقت موئین ہے تو اگر کسی عبادت کا وقت موئین ہو تو اس کے موئین وقت کی کلر کرنی چاہیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے اس کو بچانا چاہیے لہذا اگر ایسا کوئی پیغام پہنچا رہا تو ایسے پیغام کو قبول نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ایسا بات کہہ رہا ہے تو میں ایسا نہیں کہوں گا کہ ایسے بندے کی مجلس میں نہ جائے جائے ہر جگہ پہ جائے جہاں آپ کو ہو سکتے ہیں مجلس عذاب شرکت کریں لیغام اصل میں یہ پہنچا رہا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو مجلس عذاب شرکت کریں مگر سننے والے شخص جو پڑھنے والا شخص ہے پڑھنے والا ذاکر ہے عالم ہے ختید ہے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے آنکھیں بند کر کہ اس کی بات پہ عمل نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ نے عقل بھی دیا ہے اللہ نے ہمیں رہبر بھی دیا ہے ہمیں ان سے پوچھ لینا چاہیے ان کے فرامین کے مطابق اس بات کو سامنے رکھ لینا چاہیے کہ کیا یہ بات ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے جب اللہ نے عقل دے دی ہے تو پڑھنے نہ چاہیے کہ کیسی بات یہ کر رہا ہے اور کیسی نہیں کر رہا ہے سلوات بھی جی محمد و اہل بیت تو عرض یہ کر رہا تھا پیغام یہ پہنچا رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مجالے سے عذاب شرکت ہونی چاہیے جتنا ہو سکے جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں مجالے سے عذاب شرکت کریں دھار میں بیٹھ کر نہیں دھار میں بیٹھ کر ٹیلی ویشن پر بھی آپ سن سکتے ہیں سیڈی کے ذریعے بھی آپ سن سکتے ہیں مگر یاد رکھیے جو مجلس عذاب میں چل کر آنے کا سوال ہے اس سے محروم رہ جائیں گے فضائل کے صیرت کے شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار علیہ السلام شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار آپ نے اکثر سنو ہوگا کہ جب بھی مولا کا نام لیا جاتا ہے تو جب بھی نام لیا جائے فوراں وفا ذہن میں آتی ہے سبحان اللہ جب بھی حضرت عباس کا نام لیا جائے تو وفا فوراں ذہن میں آتی ہے وفا اس طرح خاص ہو چکی ہے حضرت عباس کے ساتھ اس طرح خاص ہو چکی ہے جب بھی آپ نام لیں گے جہاں کہیں نام لیں گے تو وفا کے ساتھ ساتھ حضرت عباس ذہن میں آتی ہے جب بھی حضرت عباس کا نام لیں گے تو وفا ذہن میں آئے گی اس طرح قاس ہو چکی ہے کیوں اس لیے کہ حضرتِ افتاس ہے ہی اس وفادار ماں کے پر وہ وفادار ماں ہے کہ مولا حضرتِ امیر علیہ السلام کی حسرت تھی مولا کی حسرت تھی کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جس طرح میں نے ساری زندگی پیغمبرِ اسلام کے ساتھ مزاری ہے جس طرح میں نے اپنی ساری زندگی پیغمبرِ اسلام پر قربان کر دی ہے اسی طرح میرا وہ بیٹا ساری زندگی اور اپنی جان کو امامِ حسین پر قربان کر دی اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے یہ بات ذہن میں تھی اور فوراں جنابِ عقیل کے پاس آئے اور آگر کہا ہے کہ عقیل بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسے خاندام میں شادی کروں جس سے مجھے ان صفات کا اللہ بیٹا عطا فرمائے اور میں یہاں پہ اکثر یہ جولہ کا آ کرتا ہوں تو میں جو فرمائے گا میں ایک جولہ حضرتِ جنابِ عقیل کا کہہ کے آگر گزر جاؤں گا کہ یہ حضرتِ عقیل کو مولا امیر علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ آگر مہرِ مہرِ علمِ انصاب کے جتنے بھی علمِ انصاب کے مہر ہوں امام سے زیادہ علم نہیں ہو سکتا ہے جب امام خود زیادہ علم رکھے ہیں تو جنابِ عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک ایسا خاندام بتائے کہ اس خاندام میں شادی کروں اس خاندام کی عورت آیا اور اس سے اگرہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو حسین پہ قرمان ہو کیا مطلب ہے کبھی کبھی پیغام پہنچانا مقصود ہوتا ہے حضرتِ عقیل کے ذہن میں یہ بات بیٹھا رہے تھے کہ آئے عقیل جس طرح میں خیش کر رہا ہوں کہ میرا بیٹا حسین پہ قرمان ہو اسی طرح تیری بھی خیش ہونی چاہیے کہ تیرا بھی ایک بیٹا ہو جو حسین پہ قرمان ہو جائے تیری بھی ایک احش ہونی چاہیے اور جناب عقیل کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اور جناب عقیل نے اپنے بیٹے جناب مسلم کی ایسے دربیت کی ہے کہ وہ ابباد سے بھی پہلے حسین پہ قرمان ہو گئے یہ پیغام پہنچانا مقصد تھا تو ہر آدم جناب عقیل نے نشان دہی کی اور خود جناب عقیل خاستگاری کے لیے گئے ہیں جناب فاطمہ کلابیہ جن کا لقب ہے ام البنین ام البنین اسے کہنے ہیں عربی میں جو بیٹوں کی ماں ہو اللہ نے چار بیٹے عطا کیے ہیں جناب ام البنین کو اور یہ چاروں کے چاروں کرمان کے شہدہ بیجے اور کتنی وفا ہے وفادار ہے کہ جب دہیز کے آئی ہیں رخصت ہو کے آئی ہیں اور اس سے پہلے عرض کروں کہ جناب عقیل رشتہ مانگنے کے لیے گئے ہیں تو ان کے والد نے کہا تھا کہ میں راضی ہوں ہمارے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے ہمارے لیے یہ عظمت کی بات ہے کہ امیر المومنین کا رشتہ ہمارے لیے آیا ہے میں بھی اس بات پہ راضی ہوں لیکن شریعت کا حکم ہے میں نے اپنی بیٹی سے رائے لوگا وہ گئے ہیں اپنی بیٹی سے پوچھا ہے تو شرم سے سر جھکا لیا ہے اور کہا بابا آپ کی مرضی لیکن بابا میں آپ کو ایک اپنا خواب سنانا چاہتی ہو جو اکثر میں خواب دیکھا کرتی تھی میں تو کیا خواب دیکھتی ہیں کہا اکثر میں خواب میں دیکھا کرتی تھی میں دعا مانتی تھی کہ پرپردی یار میرا ایسا شوہر ہونا چاہیے میرا زندگی کا ایسا ہمسفر ہونا چاہیے کہ دنیا کی عورتیں رشت کریں خواہش کریں کہ ایسا شوہر ہمیں نصیب ہوتا تو ایک دن میں یہی دعا مانگ کے سوئی ہوں خواب میں پیغمبر اسلام آیا انہوں نے مجھے مشارت دی تھی آج میں وہ مشارت کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہی ہے تو یہ وفادار بی بی جب دہنیز زہرہ پر آئی ہے تو سب سے پہلے آنکھے قدم نہیں رکھا ہے کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے سب سے پہلے چوکھٹ پر بوسا دیا ہے بوسا دیا جناب فاطمہ کلامیہ نے اور جب امام حسن حسین آگے بڑھے ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہہ جناب انہوں نے کنسوم آگے بڑھی ہے کہ امہ جان آپ گھر تشریف لائیے تو اسی وقت یہ جملہ کہا تھا میں ماں بن کے نہیں آئی میں اولاد زہرہ کی کنیز بن کے آئی ایسی وفادار ماں کے دیٹے ہیں جناب عباس اور جب چاروں بیٹے کرملا میں شہید ہو گئے تو اس کے بعد جب سنا چاروں بیٹے شہید ہو گئے تو جنت الوقی میں آتی تھی کبروں کے نشان بناتی تھی فرزی کبریں بنا بنا کر مین کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اے لوگوں آت مجھے اندل بنین نہ کہنا اس لیے کہ میرے بیٹے تو کربلا میں بارے گئے اور پھر ان کبروں کے نشان مٹا دیتی تھی یہ ہے وفا کبروں کے نشان مٹا دیتی تھی اور نشان مٹا کر کہتی تھی میں ان چاروں کو نہیں روگوی زہرہ کے بیٹے کو روگی اس وفادار ماں کا بیٹا اس وفادار ماں کا بیٹا جنابِ عباس جب کربلا میں شیمر آیا نے حسرِ آشور کی شن کو ایک میغام لے کر ایک میسج لے کر اور شیمر نے کہا تھا کہاں ہے میری بہن کا بیٹا کہاں ہے میری بہن کا بیٹا عباس اور یہ صبح کا وقت تھا فجر کا وقت تھا نمازِ فجر پڑھ چکے ہیں اور مولا عباس آقا حسین کے خیمے میں موجود ہے اور ادھر آقا عباس ادائیات لے رہے ہیں سارے دل کے لیے اور وہاں ادھر سے شیمر آیا ہے اب میں اس کو مقتصد کر رہا ہوں کیونکہ آگے چند جب انہیں حسین کے عرض کرنے جا رہا ہوں تو شیمر نے آ کر انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ دھوکہ دیا جائے جب تک عباس حسین کے ساتھ ہے اس وقت تک ہم جانے نہیں جیل سکتے ہیں تو انہوں نے ہتھیار یہ استعمال کیا تھا کہ دھوکہ دیا جائے اور انہوں نے کہا کہ شیمر کو بھیجا جائے کیونکہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ شیمر وہ ایسا بندہ ہے کہ جو ماں کی طرف سے جنابِ عباس کے رشتہ دار ہے اور یہاں پہ بھی ہمارے اکثر علماء نے یہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ عزاداری جو یہ رشتہ داری ہوتی ہے یہ رشتہ داری تب ہوتی ہے جب کسی کے باپ کا علم ہو شیمر بھی اون چند لوگوں میں سے ہے جس کا باپ کا پتہ نہیں ہے جب باپ کا پتہ نہیں ہے تو رشتہ داری کیسی بہارال وہ آیا ہے فجر کے وقت اور کہا ہے کہاں میری بہن کے بیٹے عباس اب جنابِ عباس کے چہرے کے شکر تبدیل ہو رہے ہیں غصہ آ رہا ہے مگر کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں یہ ہوتی ہے اتحاق امام کے ساہوں نے بیٹھنے کے آگاب بتا رہے ہیں جنابِ عباس کہ امام جب موجود ہو تو پھر کوئی بھی کام اپنی طرف سے نہیں کیا جاتا ہے بلکہ وقت کے امام سے پوچھ کے چلا جاتا ہے وقت کا امام جیسے کہے گا ویسے کرنا ہوگا سن رہے ہیں مگر کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں چہرے کے شکر تبدیل ہو رہے ہیں اور امام نے فرمایا کہ عباس وہ رشتہ داری کی حوالہ دے رہا ہے اگرچہ جھوٹھا ہی سہی جاؤ سنو اس کی بات جنابِ عباس امام کے حکم کے چونکہ تابع پیش کی آئے ہیں شیبر کے سامنے ہیں کہتے ہیں کیا بات ہیں کہتا ہے مبارک کو کس بات کی مبارک کہتا ہے کہ میں آپ کے لئے امام نامہ لے کر آیا ہوں اور یہ نہیں کہا کہ میرے لئے تو امام نامہ لے کر آیا بڑی خوشی کی بات ہے فوراں پوچھا ہے سوال کیا ہے جنابِ عباس نے میرے لئے امام نامہ لے کر آیا ہے اور بتا حسین کے ساتھ کیا کروگے جب یہ سوال کیا وہ ملون کہتا ہے ہم حسین کو قتل کر دیں جیسے ہی اس نے کہا حسین کو شہید کر دیں گے تو جنابِ عباس کے چہرے کے شکر تبدیل ہوئے ہیں اور فوراں کہا ہے تو نے توہین کی ہے عباس کی تو نے پہچانا نہیں ہے عباس کو تو مجھے امان نامہ دیتا ہے اور زہرہ کے لال کو شہید کرنا چاہتا ہے پہچانا نہیں ہے تو نے عباس کو تجھے پتا ہے کہ عباس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے عباس تو اس لیے دنیا میں آیا ہے تاکہ اپنے آپ کو اولادِ زہرہ پہ فیدا کر دے تاکہ اپنے آپ کو اولادِ زہرہ پہ قرمان کر دے یہ وفا ہے جو عباس کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کس امان نامے کو قبول نہیں کرتا جو جہاں پہ حسین کی شہادت ہو اور عباس کو امان نامہ دیا جا رہا ہوں اتنے بڑے وفادار حضرت عباس بہت زیادہ اور بھی باتیں ہیں کرنے کی لیکن جو کہ حکم بھی ہے کہ مسائب بھی سرکار وفا کے ہی پڑھنے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ جناب کے مسائب چند جملے آنس کر سکتوں جتنے بھی مسائب ہیں بڑے سے بڑے مسائب ہیں کربلا کے مگر تین ایسی ہستیاں ہیں جن کے مسائب مومن برداشت نہیں کر سکتا ہے ایک ہستی جس کے مسائب مومن برداشت نہیں کر سکتا ہے وہ رسول کی بیٹی ہے اٹھارہ سال کی عمر تھی اور رسول کے بعد جب درمار میں گئی ہے واپس آئیے تو سار کے مال بھی سفید ہو گئے تھے جناب زہرہ کے مسائب مومن برداشت نہیں کر سکتا ہے دوسری ایسی ہستی جس کے مسائب برداشت نہیں کیے جاتے ہیں وہ چار سال کی وہ معصومہ ہے جو عصر آشور سے لے کر کربلا سے لے کر شام کے زندان تک روتی رہی ہے اور کہتی رہی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد تو مٹیوں پہ سو رہی ہو بابا آپ کے جانے کے بعد سکون نصیب نہیں ہوا ہے اس چار سال کی معصومہ کے مسائب برداشت نہیں ہوتے اور تیسری یہ ہستی ہے سرکار وفا اس لیے کہ کربلا کے میدان میں سرکار وفا کا جنگ کرنا امتحان نہیں ہے جنگ نہ کرنا امتحان ہے اور سرکار وفا کو موقع نہیں ملائے کربلا میں جنگ نہیں کیے جب یہ کٹے ہوئے سار شام میں پہنچے ہیں نا تو وہاں پہ مختلف لوگ بیٹھی تھے ایک اگریز بیٹھا تھا جو مختلف علم رکھنا تھا اور نیزوں پر سار تھے اور ہر سار گزرتا رہا ہے جب مولا پاس کا سار آیا ہے نا تو اس سانگ والے کو اس نیزے والے کو وہاں اگریز کہتا ہے رکھ جا بری پاس ہو وہاں اگریز کہتا ہے بتا اس جوان نے جنگ لڑی ہے یا نہیں لڑی وہ کہتا ہے ہاں اس نے جنگ لڑی ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانگتا جھوٹ بول رہا ہے تو اس نے جنگ لڑی ہے کہتا ہے کیوں توں کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے کہتا ہے اس کے چہرے کے شکر اب بھی بتا رہے ہیں یہ حسرت سے ہاتھ ملتا جوڑا گیا ہے اس کو تو چنگ لڑنے کی اجازت ہی نہیں ملی ہے اس کی تو حسرت تھی کاش تجھے چنگ لڑنے کی اجازت مل جائے آج رکو ملتا آزاد آرو یہ جو آشور کی شب تھی بہت ساری باتیں اس آشور کی شب کو ہوئی ہے جب مولا نے یہ حکم لے دیا کہ آج کی رات آخری رات ہے اور کل کا دن چڑھے گا اور ازا شہادتیں ہو جائے گی مولا نے کہا آج کی رات خوب عبادت کرو اور نافع بن علان کہتے ہیں جب میں نکلا ہوں نا باہر میں نے دیکھا ابباس خیموں کے ارد اگرد گھوڑے پر سوار ہو کر پہرہ دے رہے تھے صاحبی کہتے ہیں میں آیا اور قریب جناب ابباس سے کہا ابباس آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے آج کے امام بھائی نے بتا دیا ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ آج آخری رات ہے آؤ گھوڑے سے اتا رہو آؤ آج اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں عبادت کریں گے خوب عبادت کرنے چاہیے صاحبی کہتا ہے جب میں نے یہ جملہ کہے تو ابباس کی پیشانی گھوڑے کی چوک پہ جا لگی ہے وہ جو جس جو گھوڑے کے اوپر بیٹھنے والی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر جا لگی ہے اور رو کر ابباس نے یہ جملہ کہا تھا ٹھیک ہے آج زندگی کی آخری رات ہے عبادت کی رات ہے مگر آج علی کی بھوکیوں کے عمد کی آخری رات ہے میں بیرہ دے رہا ہوں علی کی بیٹیوں کو سہا رہا ہے آج عبادت زندہ ہے کل کی رات اللہ جانے قوم آئے گا کیسے نبھائے گی آج رکو ملاللہ آزاد آرو یہی عبادت اسی رات کو پہرہ دے رہے تھے ایک اور صحابی آیا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس ساتھ محرم سے پانی بند ہو چکا تھا بچوں کی آلاتش آلاتش کی آواز بلند ہو رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس کی آواز بلند ہو رہی تھی وہ صحابی آیا اور آپ محرم کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا ہے اور ہاتھ ڈال کر کہا ہے عبادت آپ کو بتا ہے آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے جب اس نے جملہ یہ کہا نا مولا عبادت کے قد و قامت کتنا ہے علماء سے آپ نے سنا ہوگا تاریخ کم قام والے نے لکھا ہے اتنا بڑا قد تھا مولا عبادت کا کہ اگر رکاب سے پاؤن نکالے تھے تو زمین پر پاؤنزہ لگتے تھے اتنا بڑا قد تھا مولا عبادت کا جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا نا عبادت آپ کو بتا ہے آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تو مولا کو اس وقت جوش آیا ہے اور فوراً اس وقت مولا نے رکابوں پر زور دیا ہے رکابیں ٹوٹ گئیں ہیں پاؤن زمین پر انچا لگے ہیں اور کہا ہے میں عبادت تمہیں کہہ رہا ہوں فرزند رسول زہرہ کا لال وہ خیمے میں اکیلہ بیٹھ ہے سارے اکٹھے ہو کر لگے جاؤ زہرہ کے لال سے مجھے اجازت لے کر دے دو ایک گھوڑا دے دو ایک دلوار دے دو جنگ لڑنے کی اجازت دے دو تم سب تسلی سے بیٹھ جینا میں عبادت اب جنگ شروع کرتا ہوں صبحوں کا سورج دلو ہونے سے پہلے کوفہ کے دارول ہمارا پر اگر حسین کا جھنٹہ نہ لگا ہوں تو مانے عبادت نام کیوں رکھا ہے جب یہ جملہ کہا نا عباس نے وہ واپس چلا گیا زہرہ دس محرم کا دن چڑھا دس محرم کے دن جتنے گئے ہیں آل گئے ہیں اصحاب گئے ہیں آون محمد قاسد بنی آشن کے جتنے افراد جمان گئے ہیں جس کو بھی بولا بھیجنے لیتے تھے میدان عباس دوڑ کے سامنے آ جاتے تھے اور آقا کہتے تھے آقا اس کو نہیں مجھے بھیج آقا میں دیکھ رہا ہوں میں کیسے برداش کروں کہ میری آنکھوں کے سامنے زہر آکا چھپت مجھے رہا ہے آگر مجھے بھیجے اس وقت مولا حسید کر فرمایا کرتے تھے آتا علامت و عسکری آئے عباس تو میری فوج کا جنرل ہے تو میری فوج کا کمانڈر ہے مجھے میں کیسے بھیجوں آن گئے ہیں آس آن گئے ہیں جتنے گئے ہیں ہر ایک کو جب بھیج رہے ہوتے تھے فورا عباس آد آتے تھے ہر ایک کو جب بھی عباس آدے تھے تو عباس کو یہی جواب ملتا تھا عباس تو میری فوج کا کمانڈر ہے تو میری فوج کا جنرل ہے تمہیں کیسے بھیجوں تمہیں کیسے اجازت دوں آداداروں جتنے گئے ہیں جتنے شہید ہوئے ہیں میں نے جو لفظ نوٹ کیا ہے جو میرا جو کچھ متعلیہ ہے جتنے بھی گئے ہیں مولا حسین نے کوشش کیے ہر ایک کو کہا ہے جاؤ پہلے خیمے میں ان کو مل کے آؤ ماں کو مل لو دہنوں کو مل لو فکریوں کو مل لو لیکن جب عباس کو بھیجائے نا حسین نے کوشش کیا ہے کہ عباس کے جانے کی اطلاع علی کی بیٹیوں تک نہ پہنچے اس لیے کہ علی کی بیٹیاں عباس کے سہارا پر مدینہ چھوڑ کے آئی تھے عباس کے سہارا پر جنگلوں میں آئی تھے اور عزاداروں کتنا سہارا تھا جب جنگلوں سے گزرتے تھے نا یہ کافلہ سفر کرتا ہوا اور جب کبھی جنگل میں علی کی بیٹی گھبرا جاتی تھی نا تو اس وقت مولا عباس علی کی بیٹی کے محمل کے ساتھ ساتھ گھوڑا دھوڑاتے تھے ساتھ ساتھ ان کا گھوڑا چلتا تھا علی کی بیٹی کو سہارا مل جاتا تھا کہ ابھی میرا عباس زندہ ہے ابھی میرے بھائی زندہ ہے عزاداروں جب سب چلے گئے ہیں نا آشور کے دوپہر کا وقت آیا ہے اور حسین مولا لاشو میں ایسے چل رہے تھے جیسے حاجی ملائے قربانی میں چلتا ہے اس وقت پھر عباس آئے ہیں آگر کہا ہے مولا مجھے اجازت دے میں کیوں آیا ہوں کر ملا میرا دنیے میں آنے کا مقصد کیا تھا مولا مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے مولا نے پھر وہی جواب دیا ہے عباس تم میری فوج کا کمانڈر ہے تم میری فوج کا جرنائل ہے جب کمانڈر چلا جاتا ہے جرنائل چلا جاتا ہے تو پھر فوج کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اس وقت حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا وہ خوج کہا ہے جس کا میں کمانڈر ہوں وہ سپاہی کہاں رہے جس کا میں کمانڈر ہوں اور علماء نے لکھا علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھا اجازت پھر بھی نہیں دی ہے اور وہاں سے واپس آئے ہیں مولا باز اور اس خیمے کے قریب سے گزرے ہیں کربلا میں ایک مقصود خیمہ بنایا گیا تھا جس نے پانی کا انتظام کیا جاتا تھا مشکے رکھی جاتی تھی وہاں مشکے پڑی تھی تقدیر دکھانا چاہتی تھی عباس اس خیمے کے قریب سے گزرے ہیں وہاں سے گزر رہے تھے تناب کے ساتھ پائے وہ بارہ کل جائے عباس گیرے ہیں اور عباس کی نظر ادھر پڑی ہے جہاں وہ مشکے پڑی تھی منتر کیا تھا حالت کیا تھی عباس نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جان ہے کوئی بچہ اپنا سینہ مشک پہ رکھتا ہے کوئی بچہ کو سہارا مشک پہ رکھتا ہے کہ ہمیں سہارا مل جائے تاکہ کچھ دھٹک محسوس ہو جائے عباس نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا ہے نو تاب حسین بھی رو رہے تھے کہا آقا مجھے اجازت چونی دیتے یہ منظر دیکھ رہے ہیں اس وقت عباس مولا کو اجازت دیئے اور کہا عباس جنگ نہیں لیٹی بچوں کے لیے پانی لے گیا ہو عزاہ دارو عباس تیار ہوئے ہیں بھوڑے پہ چڑے ہیں چار سال کی ماسومہ کو پتہ چلا ہے میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے بیدی نے ان اسی یقینوں سے کہا بچوں ہم نہ گھبراؤں میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے اب پانی آ جائے گا عدادارو عباس جب اس خان کی طرف چلے ہیں دریاں کی طرف چلے ہیں وہاں میں چار ہزار فوجیوں کا پہلا تھا چار ہزار فوجیوں کے ساتھ چنگ کی ہے علی کے بیٹے ہیں ایک دلوار تھی چار ہزار فوجیوں سے گھاٹ کو چھڑوایا ہے اور دریاں میں اترے ہیں جب دریاں میں اترے ہیں نیچے آئے ہیں پانی کو چلو پہ لیا ہے پھر گرا دیا ہے عدادارو عائیے ایکیس محرم ایکیس رمضان اور مبارک کو جب مولا علی اس جنیا سے جا رہے تھے تو وسیعہ دیگی تھی اور آخر پہ ابباس کو بھلا کے کہا تھا ابباس دیتا کربلا محرم اکسٹھ ہجری دس محرم کا دن ہوگا تیرا دریاں پہ قبضہ ہوگا تو پانی میں چلا جائے گا لیکن ابباس یاد رکھنا اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسیر پیاسا ہو جب تک زہراکہ میں حال پیاسا اس وقت تک پانی نہ پیسنا ابباس کو وہی وسیعہ دیا ہے بھائی ہاتھ ہو گئی ہے سوار اور رہوار دونوں دریاں سے پیاسے واپس آئے مشق کو در کیا ہے پڑ کیا ہے کندوں پہ رکھا ہے واپس آئے ہیں اب منظر کیا ہے کربلا میں تین منظر بنے ہیں یہی منظر آپ کو پہنچاؤں گا پرسہ ہو جائے گا عبادت ہو جائے گی مسائل پورا ہو جائے گا منظر کیا تھا ابباس بھوجوں کے درمیان ہے ابباس نے اللہ مٹھایا ہوا ہے اببہ کربلا پر آقا حسین ہے جب علم جھتا ہے تو اببہ حسین کی کمر جھپ جاتی ہے خیرنے کے دروازے پر چار سال کی معصومہ ہے اسی یتیم اس معصومہ کے ارد گرد کھڑا ہے اور کوئی کہتا ہے مسومہ پانی دے گی کہتی ہے آنے دو میرا چاچا پانی لے گیا ہے گا اصغر سے پہلے تمہیں پیغا پھلا ہوگی لیکن کہ درمیان منظر کیا بنا ہے ابباس بھوجوں کے دریمیان ہے جنگ کر رہے ہیں جب کبھی علم جھپتا ہے تو ادھر حسین جھپتے ہیں جب حسین جھپتے ہیں تو چار سال کی معصومہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں وہ بچے پوچھتے ہیں روتی کیوں ہے کہتی ہے دعا کرو میرے چاچا کا علم جھپ رہا ہے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی میرے چاچا میری اچھ سے واپس آ جائے حضر آر و آباس جنگ کر رہے ہیں ایک تلوار تھی اور کوئی ہتھیار نہیں تھا لیکن ازاداروں کوئی بھی قریب نہیں آتا لیکن ایک ظالم نے چھپ کر خجور کا سہارہ لے کر بار کیا ہے اباس کا ناہر بازو کلم ہوا ہے ابھی نہیں لیانا جب میں کہو تو لیانا ہے بار کیا ہے اباس کا ناہر بازو کلم ہوا ہے جب بازو کلم ہوا ہے دیکھو وفا گھوڑا دیکھنے لگائے کہا نہ کر پرواہا یہ اکبر کا صدقہ میری ایک ہی حسنت ہے یہ پانی خیمے پہنچ جائے چار سانگ کی معصومہ دیکھ رہی ہے اس کو پانی کا انتظار ہے ازاداروں جب بازو کلم ہوا ہے اس مشک کو دوسرے کندے پہ لیا ہے ازاداروں تلوان تو گر گئی تھی اب مشک کو بھی بچا رہے ہیں علم کو بھی بلند رکھا ہوا ہے ازاداروں ایک ظالم نے دوسرا وغیر کیا ہے اباس کا دوسرا بازو کلم ہوا ہے بورا اباس نے وہ مشک اپنی داتوں میں لی ہے موں میں مشک لے کر چھک گئے ہیں اور مشک کو بچا رہے ہیں گوڑا پھر دیکھنے لگا گردانہ کا پرواہ جلدی کر میری ایک ہسنا دے پانی خیمے پہنچا چار سال کی معصومہ دیکھ رہی ہے ازاداروں گوڑے کو دہور آ رہے ہیں ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہوئی جب بارش ہو رہی تھی ایک تیر اباس کی آنکھوں کے سامنے مشک میں لگا تیر کا لگنا تھا اب اباس نے کہا گوڑا مجھے خیمے نہ لے جہا مجھے واپس لے جہا ازاداروں تیر آ رہے تھے اللہ مساب نے لکھے تیر اباس کی آنکھوں میں لگا جب آنکھ میں تیر لگا اباس زانوں سے وہ تیر نکالنے لگے لیکن ازادہ روح ایک ظالم نے گرز مہرہ اباس کا سار میں گرز لگا سرد و نیم ہوا اب گوڑے سے گرے ہیں جیسے گوڑے سے گرے ہیں ازاداروں جیدنے شہیر آئے ہیں حسین گھوڑا دوڑا کہا کہایک لیکن جب اباس کو اٹھانے کے لئے آئے ہیں تو اباس کے لئے ایک جگہ پر نہیں رکھے ایک جگہ پر رکھ کے ایک بازو اٹھایا دوسری جگہ پر رکھ کے دوسرا بازو اٹھایا تیسری جگہ سے مشک اٹھائی چپی جگہ سے عالب اٹھایا آج کی جگہ پہ اباس ازیادن رہے تھے جب وہاں پہنچے ہیں تو کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ آمدگا سرزہری اللہ عباس میری کمر بھوٹ گئی اللہ دارو عباس نے کہا آقا مجھے پھیدے نہ لاجی نہ لے جانا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے اللہ دارو عباس کا لحم عباس کی مشک لے کر پھیدے میں آئے اللہ مایا مگر عمدہ نہ آیا اللہ 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 اللہ